بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر بلیٹن کے آغاز پر آپ کو گاہ کریں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ڈیپٹی کمیشنر کی خصوصی دعایت پر اے سی سیکٹری ایٹ انیل سعید کا علاقہ میں روزانہ کی بنیاد پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے اور متبنہ کیا جا رہا ہے اسمبلی ڈیم روڈ بھارا کہو میں اشیاء خود نوش اور ضروریہ کی قیمتوں کی جانچ پر تال کی گئی کوورڈ نائنٹین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کیے گئے اے سی سیکٹری ایٹ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی جانچ پر تال کوورڈ نائنٹین ایسو پیس کی پابندی پولیتین بیک کے غیر مجاز استعمال پھلوں سبزیوں چکن گوشت کی دکانوں کیش انڈ کیری اور جنرل سٹورز پر سمبلی ڈیم روڈ بھارا کہو میں عمومی صفائی کی نگرانی کی احساس راشن پروگرام کے حوالے سے اگائی بھی دی گئی حجرہ شاہ مکیم سبزی منڈی دیپالپور کے قریب 38 سے ڈکیتی کی واردات موٹسائکل سوار دو ڈاکووں نے لوٹ لیا نصیر احمد بینک سے مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے لے کر اپنی آردت پر چاہ رہا تھا کہ راستے میں نیجی اسپتال کے قریب دو موٹسائکل سوار ڈاکووں نے رقم چھین لی مسلح ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے دیپالپور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ملتان میں سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملسم گرفتار پولیس تھانا سٹی شجاباد نے کارفائی کرتے ہوئے نوجوان کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان ملتان میں سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملسم گرفتار اسلا برامد پولیس تھانا سٹی شجاباد نے کارفائی کرتے ہوئے نوجوان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم زیار رزاق والدالہ دیتا سے پسٹل تیس بور برامد ہوا گرفتار ملزم خیرپور ملتان کا رہیشی ہے ملزم نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایسے چھو تھانا سٹی شجاباد محمد یعکوب نے اپنے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارفائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برامدگی کی ملزم کے خلاف تھانا سٹی شجاباد میں مقدمہ درش کر کے کارفائی پولیس کی جا رہی ہے کیمرمین افتخار احمد کے ساتھ رانا ارسلان ای این ای نیوز ملتان ممبر صوبائی سمبلی پی پی دو سو گیارہ سید علی حیدر گلانی نے لاہور انارکلی بم دھماکہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان ممبر صوبائی سمبلی پی پی دو سو گیارہ سید علی حیدر گلانی کا لاہور انارکلی بم دھماکہ پر گہری تشویش کا اظہار پچھلے کچھ عرصہ میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے واقعات میں ایک حد تک اضافہ حکومت کے لیے تشویش ناک ہے اگر حکومت کو پہلے سے لاہور کراچی اسلام آباد میں ریڈ الڈ تھا تو بہترین منصوبہ بندی سے اس وقوعے سے لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا حکومت کو چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت مکمل عمل درامت کرائے حکومت نے پہلے ہی غلط میاشی پولیسیوں سے عام عوام کو روٹی کپڑا اور مکان سے مرہوم کر دیا اب آئے روز امن و امان کی صورتحال سے بھی مزید جینا محال کر دیا ہے وزیر داخلہ کو چاہیے کہ حکومت کی ناکام پولیسیوں کو دفاع کرنے کی بجائے امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیں بم دماغہ میں انتقال کر جانے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کرتے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور زخمی افراد کو جلد از جلد سیحت کاملہ عطا فرمائے کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ رانہ رسلان این ای نیوز گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے بلدیاتی الیکشن سے حکومت پسپا نہیں ہوگی بلدیاتی الیکشن کے لیے پالیسی مرتب کر لی ہے ان خیالات کا اظہار گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے پنجاب ہاؤس لاہور میں پی ٹی آئی این اے اٹھاون کے رہنما چودری محمد عظیم کی قیادت میں برطانیہ اور پاکستان کی سیاسی اور سماجی شخصیت چودری زفر پگاڑا سے ملاقات میں کیا چودری محمد سرور نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے مکمل مشاورت کے بعد ہر طرح سے تیاری مکمل کر لی ہے پی ٹی آئی کے کارکون اور آمدہ امیدوار اپنے حلقہ سے تیاری کر لیں ویلیج کانسل ڈیپٹی میئر اور زیلہ چیئرمن کے لیے کارکنان کی رائے اور عوامی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں گوڑنر پجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ اگلے ہفتے راول پنڈی میں وفاقی وزراء ایم این ایس اور ممبرانے صبح اسمبلی کے ساتھ مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں بلدیاتی الیکشن میں امیدواروں کے چناؤ کے لیے فائنل راؤنڈ مکمل کیا چاہے گا دو ماہ قبل ڈیرہ غازی خان میں فارماسیوٹیکل گودام سے کروڑوں روپے عدویات لوٹنے والا گینگ گرفتار پونے دو کروڑوں روپے منشیات اور مال مصروع کا بھی برامت کر لیا پیوڑے رغازی خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے گودام سے کروڑوں روپے مالیت کی عدویات لوٹنے والے گینگ کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی عدویات اور فروختگی سے حاصل ہونے والی ایک کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی رقم برامت کر لی گئی اس کے علاوہ مختلف وارداتوں میں چھرائے گئے بتیس موٹسائیکل دو موٹسائیکل رکشہ اور ایک کار بھی برامت کر لی گئی جبکہ مختلف تھانوں میں ایک سو اٹھ سٹھ کلو چرس اور ہزاروں لیٹر شراب کے ساتھ چوری شدہ گاڑیوں کی مد میں دس لاکھ روپے مالیت سے زائد کی رقم اور جرائیم پیشہ افراز سے ایک سب مشین گن سمیت چار کلاشن کوف رائفلز اور تیس پسٹال سمیت ہزاروں گھولیاں بھی برامت کر لی گئی پیٹرولنگ پولیس ملتان کی دکوٹا میں سماج دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں رپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلان پیٹرولنگ پولیس دکوٹا کی سماج دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری سات مختلف مقدمات میں مطلوب دکیٹ کو پیٹرولنگ پولیس دکوٹا نے گرفتار کر لیا گرفتار دکیٹ سے ایک کلاشن کوف اور دس گولیاں بھی برامت تھانہ ٹبا سلطانپور میں گرفتار دکیٹ باشی وال یونین کونسل نمبر اٹھارہ کے مرکزی چک نمبر پانچ سو اکسٹ ای بی میں نادرہ موبائل وین نے علاقہ مکینوں کو شناختی کارڈ اور دیگر دساویزات کی سہولیت مہویا کی رپورٹ کر رہے ہیں سرور سلیم یونین کونسل نمبر اٹھارہ کے صدر مقام چک نمبر پانچ سو اکاٹھ ای بی میں ایکس امید وارچیرمن یونین کونسل نمبر اٹھارہ عدیل انجم بٹی کے ڈیرے چک نمبر پانچ سو اکاٹھ ہی بی میں نادرہ موبائل وین کی آمد تقریباً ایک سو کے قریب مرد و خواتین کے شناختی کارڈ بنائے گئے اور وہ دیگر نادرہ ڈاکومنٹس بھی بنائے گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عدیل انجم بٹی نے کہا کہ عوامی خدمت ہمارا مشن ہے انشاءاللہ انہاں بھی عوام الناس کی سہولیات کی فرامی اور سماجی خدمات کے لیے اقدامات اٹھاتے رہیں گے اس موقع پر نمبردار سلامت علی بٹی موقع پر ہی ڈاکومنٹس کی تصدیق کرتے رہے سماجی کارکن سید سفدر حسین شاہ نے کہا کہ ہم نادرہ موبائل وین کی پائنسو اکاٹھ ای بی آمد پر عدیل انجم بٹی اور محکمہ نادرہ کے مشکور ہیں پولیس تھانا لوہاری گیٹ کی شراب فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ملزم سے ایک سو پچاسی بوتلیں بڑی اور چھوٹی ولایتی شراب ایک سو اسی لیٹر دیسی شراب برامت کر لی ریپورٹ کر رہے ہیں رانا ارسلا پولیس تھانا لوہاری گیٹ کی شراب فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ملزم سے ایک سو پچاسی بوتلیں بڑی اور چھوٹی ولایتی شراب اور ایک سو اسی لیٹر دیسی شراب برامت پولیس تھانا لوہاری گیٹ نے سی پے ملتان خورم شہزاد حیدر کے حکامات کی روشنی میں شراب فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ و سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا جس سے ایک سو پچاسی بوتلیں بڑی و چھوٹی ولیتی شراب ایک سو اسی لٹر دیسی شراب برامت کی ملزم کو تھانا لوہاری گیٹ کی حدود کوڈری چوک سے گرفتار کیا ملزم کی شناخت عبدالصبور ولد عبدالشکور سکنا سلی خان محلہ کوٹلا تولے خان سے ہوئی کاروائی سی پے ملتان خورم شہزاد حیدر کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف زیرو ٹالرے سکمت عملی کو اپناتے ہوئے ایس پی سیٹی ڈیویزن نعیم شاہد کی زیر نگرانی ڈی ایس پی ڈیلی گیٹ زیاولہ خان کی سربراہی میں ایس ایچو لوہاری گیٹ محمد اسمائل نے ٹی ایس فیصل تفیل و تھانا ٹیم سیکیورٹی کانسٹیبل محمد محسن جٹ خورم وسیم کانسٹیبل کامران کانسٹیبل الادیتہ کانسٹیبل اور سعید عمر کانسٹیبل کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم سے بڑی مقدار میں دیسی شراب رامت کی ملزم کے خلاف تھانا لوہاری گیٹ میں مقدمہ درج کر کے پولیس کاروائی کی جا رہی ہے کیمرامین فاروق احمد کے ساتھ رانہ رسلان یینن نیوز ملتان راداکشن کے نواہی گاؤں مت کے دھاری وال میں گٹہ فیکٹری کے مالک نے عدالتی سٹری آرڈر کے باوجود قبضہ کر لیا تاہر ملہی مت کے دھاری وال میں گٹہ فیکٹری چلاتا ہے اور مبینہ طور پر قبضہ مافیا ہے گویستہ رات بھی تاہر ملہی نے عدالتی سٹری کے باوجود اپنی فیکٹری کی لیبر کی مدد سے متنازخہ جگہ پر قبضہ کر لیا علاقہ مکینوں نے اسٹسٹن کمیشنر کوٹ راداکشن ڈی سی اکسور اور وزیر اعلیٰ پنچاب اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ قبضہ مافیا تاہر ملہی کے خلاف فوری کاروائی کر کے غریب کسانوں کی دادرسی کی جائے پارلیمنٹ میں سرائکستان صوبے کا بل پیش نہ کرنے پر حکمرانوں کے خلاف پاکستان سرائکی پارٹی نے چوکچہری ملتان میں اتجاج کیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ ارسلان پارلیمنٹ میں سرائکستان صوبے کا بل پیش نہ کرنے پر حکمرانوں کے خلاف پاکستان سرائکی پارٹی نے چوکچہری ملتان پر اتجاجی مظہرہ کیا مظہرے کی قیادت پاکستان سرائکی پارٹی کے مرکزی صدر ملک اللہ نواز وینس اور مرکزی ڈیپٹی سیکٹری ملک جوید حسین چننن ایڈوکیٹ اور پی ایس پی لائر ونگ کے صدر ملک نئیم اقبال ایڈوکیٹ نے کی مظہرے میں حکمرانوں کی طرف سے سرائکی صوبے کے لیے آئینی ترمیم بل پارلیمنٹ میں پیش نہ کرنے پر شاہ محمود قریشی اور سرائکی خطے کے حکومتی ایمین ایز اور تخت لاہور اور تخت پشتور کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی گئی جنوبی پنجاب صوبے کی ڈیمانڈ اور ملتان میں سیول سیکٹریٹ کو یکسہ مشترد کیا گیا کارکنوں نے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جنوبی پنجاب نامنظور کے نعرے بھی درستے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صدر ملک اللہ نواز وینس نے کہا کہ موجودہ حکومت چار سال سے سرائکی قوم کو آئینی بل پیش نہ کر کے مسلسل نظر انداز کر رہی ہے جنوبی پنجاب سوچ رکھنے والے سرائکی خطے کے سیاستدان صرف اپر پنجاب اور اسلام آباد والوں کے گن گاتے ہیں مظاہرے میں شرافت عباس ایڈوکیٹ روبینہ بخاری عجمل دھریجہ جوید اکبال لنگا ملک یاکوب وینس ماجد الرحمان بھوٹا ملک فہیم آرائی شکیل احمد بلوچ محمد آسم کامران خان محمد دلاور اور طاہر عباس سمیت کارکنوں نے بھرپور شرکت کی کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ رانہ رسلان این نیوز ملتان خانپور میں انارکلی لاہور بم دھماکے میں چانبھاک ہونے والے یاسر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں زلی یا مقامی انتظامیہ کی جانب سے کوئی افسر شامل نہ ہوا نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں اور لوہکین نے شرکت کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مرہوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایٹری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصف لین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نکبان